بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اور آج ہم بنا رہے ہیں چپلی کباب تو اس کے لئے مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے کیما لے لیا ہے میں نے سوا سے ڈیڑھ کلو ہے یہ اور انڈے لے لیا ہے دو عدد اور زیرہ لیا ہے ہی میں نے بھون کر ہر موٹا دردر آسا اس کو پیس لیا تھا کوٹ لیا تھا اور نمک لیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون اور ایک سڈیڑ ٹیبل سپون میں نے کٹی بھی مرچے لیا ہے اور چھے عدد میں نے ہری مرچ لیا ہے ان کو باری کاٹ لیا ہے اور سابت دھنیا لیا ہے اس کو بھی میں نے بھون کر اور اس طرح کوٹ لیا تھا موٹا موٹا اور اسی طرح میں نے ادرک لیسن بھی کوٹ لیا تھا ایک سوڑی ٹیبل سپون ادرک لیسن ہے اور ایک ٹیماتر لیا تھا میں نے اور اس کو میں نے بیچ میں سے سب بیچ وغیرہ ہٹا کے اس کو سائیڈوں سے اس طرح باریک کاٹ لیا اور امکہی کا آٹا لیا ہے میں نے ون تھرڈ کپ اور دھنیا لیا ہے تھوڑا سا اور پیاز دیا ہے پیاز کو میں نے قدو کچھ سے اس طرح گرت کر لیا تھا اور اس طرح رکھ لیا ہم جب کیمے میں اٹھ کریں گے تو ہم اس کا سارا پانی نچوڑ کر اور پھر اس کو اٹھ کریں گے ورنہ اگر یہ ہم اسی طرح ڈالیں گے تو کیمہ جو ہے ہمارا چپلی کباب بناتے وقت ٹوٹ جائے گا تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ پیاز کا پانی نچوڑ کر ڈالیں گے اور انار دانا لیا ہے میں نے چار ٹیبل سپون لیکن میں اتنا یوز نہیں کروں گی اس کو میں دو سے ڈھائی ٹیبل سپون یوز کروں گی اس میں کھلے سے برتن میں ہم کیمے کو ڈال لیں گے تاکہ ہمیں مسالہ مکس کرنے میں آسانی ہو اور یہ سارا مسالہ ہم اس میں ڈالیں گے اور گرم مسالہ اس میں نہیں جائے گا ہر ضروری نہیں کہ ہر چیز میں گرم مسالہ جائے اور اس میں پشاوری کباب میں چپلی کباب میں گرم مسالہ نہیں جاتا یہ صرف زیرہ ڈالا ہے میں نے جو کہ میں نے بھون لیا تھا اور پھر اس طرح ڈالا تھا اور زیرہ زیادہ مگڈال میں جائے گا اناردانہ بھی اس میں میں نے ڈال دیا ہے دو سے ڈھائی سپون ڈال دیا ہے ٹیبل سپون اور اب اس میں پیاس جو ہم ڈالیں گے وہ اس طرح ڈالیں گے کہ پیاس کا پانی پہلے ہم نے چھوڑ لیں گے ایسے ہاتھ کی مدد سے وانہ یہ پیاس کا پانی اگر اس میں جائے گا تو جو ہے یہ کباب کھل جائیں گے ہمارے ٹوٹ جائیں گے پیاس کو ہم نے اس طرح سب کو پانی نکال کے اس کا نچوڑ کر اور اس طرح ہم نے ڈال دیا ہے اور ایک انڈا ہم ڈال دیں گے اور مکئی کا آٹا ہم ڈال دیں گے اور ان چیزوں کو اب ہم اچھے سے مسائل لیں گے بلکل جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں اسی طرح اس کو مسائل کے کمے کو ہم نے اچھے سے بلکل اس کو مکس کر لیا ہے اس میں گون لیا ہے ان سارے مسائلوں کو اور جو میں تھوڑا سا کٹاوا دھنیا میں نے رکھا تھا اس کو بھی میں اس سٹریش پر ملا دوں گی اور انڈا ایک اور میں اس میں اٹ کر رہی ہوں ٹیماتر بھی ہم نے ڈال دیا ہے اور کیمہ ہمارا اچھا باریک ہونا چاہیے میں نے اس کو اپنے منسر میں ہی دو سے تین دفعہ اس کو نکال لیا تھا اور بلکل باریک ہے اور روخہ کیمہ ہونا چاہیے چکنا نہ ہو تو اس سے ہمارے کباب ان سب باتوں کا مطلب ہے ان سب سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کباب ٹوٹتے نہیں ہیں کھلتے نہیں ہیں اور یاد بیکھی کا گرم مسائلہ اس میں نہیں جاتا پھر سے وہ ہی کہوں گی کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز میں گرم مسائلہ موجود ہو وہ گوشکی اور اس کی ذائقے کو بھی مار دیتا ہے اور یہ خاص ریسپی جو ہے کیمہ مسائلہ مسائلہ اچھے سے ہم نے مکس کر دیا ہے اور اب ہم اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے فریج میں لکھ دیں گے یاد تازہ کیمہ جب ہم مسائلہ لگاتے ہیں تو اس سے کباب نہیں بنتے اس سے بھی کھل جاتے ہیں ایک سے ڈیڑھ گھنٹے رکھنے اس کو فریج میں بہت ضروری ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے بہت ضروری ہے اور اب ہم اس کی ٹکیاں بنا لیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ مسائلہ سب اس میں جزب ہو چکا ہے تیل سے زرہ سا ہاتھ کو گیلہ کر لیں گے اور جس سائز کی بھی آپ بنانا چاہیں اس سائز کی آپ ٹکیاں بنا لیں اس کی اس طرح کر کے ہم ساری ٹکیاں بنا لیں گے فرائپین میں ہم نے اوئل ڈال دیا ہے اور اس کو گرم انہیں رکھ دیا ہے اور اس میں ہمیں اوئل اتنا رکھیں گے کہ کباب کے نیچے کی طرف بلکل جو ہے وہ ڈپ ہو جائے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم آپ کو کریئے سائز اس طرح کا بنانا ہے تو آپ اس طرح کا بنائیے اس سے چھوٹے بنانا چاہتے ہیں اس سے چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح کر کے ہم کم سے کم پانچ نٹ کے لیے ایک سائز کو پکائیں گے چپلی کباب ریڈی ہیں چپلی کباب ریڈی ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کے بنانے ہیں اور بلکل صورت سے ہیں نہ ہمارے کباب ٹوٹے ہیں اور آپ اسے انشاءاللہ ضرور ٹرائے کی جائے گا گھر کی ریسپی ہے کم مسالوں کی اور بہت ہی مزیدار بنے ہیں اور انشاءاللہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی ریسپی اور اگر میری ویڈیو کو اپنے لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت بہت کیا رکھے گا شکریہ اللہ حافظ